نیلسز کا ونڈائیک وہ بڑا مشہور ہے کرٹیکل ڈسکورس نیلسز میں انہوں نے بڑا ورک کیا ہے ہیلی ڈے کا میتھڈ جو ہے وہ بڑا لنگویسٹک میں استعمال ہوتا ہے آپ مزید تھیریز میں چلے جائیں تو اس میں تھنڈائیک جو ہے اس کی تھیری ہے پیاجڈ تھیری ہے بہیوریس تھیری ہے کمیونکیٹیو تھیری ہے بہت ساری تھیریز جو ہیں آپ کو مل جائیں گی وہ تھیریز آپ پڑتے جائیں اور وہ کیا ہے لنگویسٹک کی تھیری ہیں اور بڑی اسٹیبلشت تھیری ہیں اور وہ ان کو کیا بڑی ریسرچ کے بعد ان کو فارم کیا گیا ہے دوسرا کیا کہ لنگویسٹک کی سٹڈی ہوتی ہے دوسرا دوسرا لنگویسٹک کی فارم کو اگزیمن کیا جاتا ہے اس کا معنہ کیا جاتا ہے اور اندرسٹنڈنگ نکالی جاتی ہے اور پھر کیا کیا تھا سرفنکشن اٹو پرفارم اور یہ کیا فنکشن فنکشن کا مطلب ہوتا ہے کام یہ کیا ہیومن لائف میں لنگویسٹکشن پرفارم کرتی ہے لنگویسٹک کیا کرتی ہے ریلیشن بلڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اور انڈرسٹنڈنگ دیتی ہے سوت کرتی ہے comfort کرتی ہے آپ کسی کو teach کر سکتے ہیں instruction دے سکتے ہیں coach کر سکتے ہیں guide کر سکتے ہیں motivate کر سکتے ہیں یہ سارے functional language یہ کرتی ہے prescriptivism versus descriptivism یہ دو word ہیں یہ اکثر وہ پوچھ لیتے ہیں short question میں بھی آپ کو آ سکتے ہیں what is difference between the prescriptivism versus descriptivism prescriptive prescriptive کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کو کہہ دیا جائے میں فوزیہ سے آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا آپ نے صبح دس بجے اٹھنا ہے آپ نے صبح پانچ بجے اٹھنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر آپ نے سکول جانا ہے پھر وہاں سے واپس آنا ہے جب میں آپ کو prescribe کر دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا It is a prescriptivism But whenever I am not going to prescribe anything I prescribe Prescriptive یا نبینتم آپ کو پولو آپ کو پولو You have been restricted And you have to follow Whatever I am saying But in descriptive It is a scientific approach And it is a modern approach And specially related to linguistic And in this approach You objectively describe the language As it is existed جیسی لینگویج مجود ہے وہ کوئیسی بھی لینگویج بول رہا ہے جو بھی اس کو آپ ویسے ہی ڈسکرائب کر کے سامنے رکھنے تو وہ ہوگا ڈسکرپٹیوزم اس میں آپ سپیکنگ کو پریمرلی سمجھتے ہیں کہ یہ پریمرلی چیز ہے یہ پریمری چیز ہے سپیکنگ اور رائٹنگ اور ریڈنگ جو ہے وہ سیکنڈری چیزیں ہیں پریمرلی کس کو امپورٹنس دی جائے گی سپیکنگ تو یہ اپروچ جو ہے موڈرن ہے یہ لینگویسٹی کی ہے اسے ڈسکرپٹیوزم کہتے ہیں اور پریسکرپٹیوزم ترڈیشنل ہے کنونشنل ہے وہ اپروچ کہتی ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہاں رک جاؤ یہاں پہ یہاں پہ آن لگاؤ یہاں پہ دا لگاؤ یہاں پہ ایسے بولو یہاں پہ ڈاز لگاؤ یہاں پہ ڈو لگاؤ یہاں ویل لگاؤ شیل لگاؤ اور یہاں بہت کنونشنل اب میں آپ کو جیسے یہ دونوں چیزیں کو ڈسکرپٹیوزم کروں گا آپ کو یہ سمجھ آتی جائے گی فرس لینگویسٹک ڈسکرپٹیوزم لینگویج اینڈ ڈاز ناٹ لے ڈون رولز او ڈا کریکنس آپ کو رول امپوز نہیں کرتا بھئی یہاں پہ ڈو لگاؤ آپ نے ڈو ڈاز بھی لگا دیا تب بھی ٹھیک ہے ڈو بھی لگا دیا تب بھی وہ کہے گا ٹھیک ہے کسی نہ کسی ڈائلیکٹ میں بول رہا ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی ڈائلیکٹ ہوگا اس کا کوئی اکسنٹ ہوگا یہ کوئی انڈین لینگویج ہوگی یہ کوئی انڈین انگلیش ہوگی یہ کوئی اسٹریلین ہوگی انڈونیزین ہوگی افریکن ہوگی اور ساؤتھ امریکن انگلیش ہوگی یہ امریکن ہوگی یہ بریٹرش ہوگی یہ نیوزیلینڈ کی انگلیش ہوگی یہ اسٹریلین انگلیش ہوگی یہ پاکیزان انگلیش ہوگی یہ کوئی ناجیرین انگلیش they talk about انگلیش even کہ وہ انگلیش کی بواد نہیں کہتے انگلیش یعنی بہت ساری انگلیش آ چکی ہیں مارکیٹ میں اور ہر کنٹری کی اب ڈیفرن انگلیش بن گئی انگلیش کو کہا کہہ جاتا ہے انگلیش is a لنگوہ فرینکا what is لنگوہ فرینکا لنگوہ فرینکا is such a language that is commonly commonly understandable by the speakers وہاں کے جو speaker ہوتے ہیں وہ commonly اس کو understand اور اس کو بول سکتے ہیں تو that will be known as لنگوہ فرینکا of the country ہمارا لنگوہ فرینکا کیا ہے پاکستان کا what do you say فوزیا ہمارا لنگوہ فرینکا جو commonly understood ہوتا ہے ہمارے four provinces میں وہ کیا ہے وہ اردو ہے تو جبکہ ہم اردو کو ایسا وہ جیسے ہم لوگ پشتو کو understand نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وہ پنجابی کو شاید نہ ٹھیک طرح سے کریس ریکی کو نہ کر سکے یا بلوچی کو ہم نہ کر سکیں سندھی کو ہم نہ کر سکیں لیکن اردو جو ہے ہماری common language ہے lingua فرینکا بن گی ٹھیک ہے lingua فرینکا اب ہم بات کرتے ہیں کہ انگلیش کی کر لیتے ہیں انگلیش جو ہے وہ پوری دنیا کا کیا بن چکا ہے گلوبل لینگویج lingua فرینکا اور یہ lingua فرینکا بن گئی ہے پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں اب پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے آپ قویت میں چلے جائیں آپ commonly وہ لوگ اس کو understand کریں گے آپ کی lingua فرینکا نہیں کریں گے آپ کہیں مطلب پاکستان میں آجیں پاکستان میں انگلیش سمجھنے والا انڈیا میں یعنی پوری دنیا اب lingua فرینکا انگلیش بن گئی ہے اب کیسے بن گئی ہے کیسے بنایا ہے کس نے اس کو امپیرلیسٹ نے بنایا ہے یا ڈومینیٹ جو ڈومینیٹ کرنے والے کنٹری ہیں انہوں نے بنا دیا ہے اس کو یا یہ لینگویج جو ہے وہ بزنس کی لینگویج بن گئی ہے یا ڈیویلپ کنٹری کی لینگویج یا کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے بنا دیا ہے اس کو پس لینگویسٹک describe لینگویج and does not lay down rules of the correctness لینگویسٹک as interested کیا لینگویسٹک اس میں انترسٹڈ لینگویسٹک جو ہے وہ کس میں انترسٹڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے is what is said کہ جو کہا گیا بس وہ اس کے لئے important ہے فریمری rule like speaking so he takes interest that what is speaking by this man جو بھی لیکن وہ یہ نہیں کہ جیسے وہ یہ جو انڈین یہ بھی she دو like this she do it she do والت پتا لگ کہ یہ دو بولتے ہیں دو ہی بولتے ہیں آئی این جی کا بڑا استعمال کرتے ہیں آئی ایم لرننگ انگلیش وہ نہیں بولتے انگلیش پیپل اس کو نہیں یوز کرتے آئی ایم کمینگ ٹو یو تو اس طرح کی چیزیں آئی این جی کی فارم جو بڑی یوز کرتے ہیں انڈین سو دے آر آفن سیٹ تو بی ڈسکریپٹیو اس کو کیا کہا جاتا ہے پھر یہ ڈسکریپٹیو ہے جس میں جیسے کہا جائے ویسے ڈسکریپٹیو کر دیا جائے ویسے بول دیا جائے یہ نہ سکھایا جائے کہ بھئی ایسا کرو ویسا کرو تم نماز پڑھو تم نماز نہ پڑھو یہ نہیں کہے گا وہ ایک سائنٹیسٹ سائنٹیفک سٹیڈی کرتا ہے جیسے کوئی بول رہا ہے بھائیسا ڈسکریپٹیو کر دیں اور جیسے ڈسکریپٹیو کر دینا بلکل انبائسڈ مینر سے اس کو کہتے ہیں ابجیکٹیو اپروچ تو اسی کو کہتے ہیں ابجیکٹیو اپروچ اب یہ بات وہی جو ہم کر رہے تھے کہ جو ایک لنگویسٹ ہوتا ہے وہ سپیکنگ کو پرائیمری سمجھتا ہے کہ اصل میں لینگویج کیا ہے چونکہ سپیکنگ کے بعد آتی ہیں دوسری چیزیں پہلے یہ پرائیمری چیز حصیت رکھتی ہے تو اس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں ایسے پہلے اکسیمپل کپ کسیمپل محمد ایسے نہیں بولو یہ بولو پھر میں آپ کا یہ کام کروں گی ہم بچے کی ایک سپ کر لیتے ہیں نا بات کو وہ جیسا بولتا ہے ہم کہتے ہیں بس ایون کہ ہم اس کو یہ بھی نہیں کہتے خود بخود اس کے اندر لیڈ لگی ہوتی ہے کیا لگی ہوتی ہے اس کے مائنڈ کے اندر لیڈ اور وہ گرامیٹیکلی بھی ٹھیک بولتا ہے آپ دیکھیں بچہ جو لینگویج بولتا ہے آپ دیکھ لیں وہ آہستہ آہستہ سے پہلے وہ ناؤن سیکھتا ہے پہلا وہ ورب تو نہیں زیادہ بولتا وہ کیا کرتا ہے وہ ناؤن سیکھتا ہے پہلے وہ پہلے بولے گا پا پا ٹھیک ہے پھر وہ ماں ماں وہ ناؤن بولتا ہے بچہ اس کے بعد وہ ان کو رلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ناؤنس then he learns about some name of objects then make sentences سارے ناؤن ہی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور ناؤنس کے بعد sentence پہ تو پھر آلٹی میٹلی وہ وہ فریز کچھ بناتا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے پھر دو کو کمبائن کر لیتا ہے دو چیزوں کو ٹھیک ہے پھر آلٹی میٹلی جیسے جیسے وہ پیرنٹس سے سنتا جاتا ہے وہ لیڈ ایکٹیو ہوتی جاتی ہے مائنڈ کے اندر تو اگین وہ کانشیس اور سب کانشیس والی بات سیگمنٹ فرائیڈ کی وہ آجاتی ہے وہ بیٹے زبردست ہے سائکوال نیلسیز تھیری جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کرواؤں گا تو یہ ہے چیز اور نیچے وہ کہتا ہے تھرڈی ٹرڈیشنل گریمبر is based on the latin and tries to impose latin categories and structures and language while linguistic اب دیکھیں اس سب سے پہلے ہمارے پاس کیا میٹلڈ مشہور تھا پرومینٹ جی ٹی ایم میٹل یہ ہمیں کہاں ملا تھا لیٹن گریگ سے جی ٹی ایم گرامر ٹرانسلیشن اگر آپ نے کوئی لینگویج تیچ کرنی تو ہم کیا کرتے تھے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے جی ٹی ایم میٹھڈز کے ساتھ گرامر ٹرانسلیشن میٹھڈ کے ساتھ اور ٹرانسلیٹ کر کے پڑھاتے رہتے وہ ساری عمر پڑھتا رہتا وہ پہلے جب بولتا تو بچہ کیا کرتا I am going to school سر وہ ہمارے ہی آپ سب لگا لے نا when we were in the school you know پاکستانی schools and still in the board they are giving some four five lines that میں لہور جاتا ہوں تو میں لہور جاتا ہوں when we were learning in learning age تو ہم لوگ کہتے تھے میں آئی جم لہور آئی لہور جاتا ہوں گو ٹو یعنی اس طرح ہم لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جبکہ یہ غلط ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کا سسٹم ہو رہا ہے اردو میں اس کا جو لینگویج کا سسٹم ہو رہا ہے تو اس طرح مطلب ٹرانسلیشن میں لگ جاتا اور پھر وہ فلوینسی جو ہے ہماری وہ ویک ہوتی اور ہم اچھی طرح سے کنوے نہیں کر پاتے وہ مطلب ہمیں سمجھ تو آتی لیکن اس میں کیا ہوا وہ اس میں کچھ ڈراؤ بیکس تھے جی ٹی ایم میتھڈ میں کہ ہم سپیکنگ میں فلوینسی حسل نہیں کر سکتے تھے with the passage of time new method were introduced تو یہ کون لے کر آئے تھے یہ new methods یہ linguist لے کر آئے تھے انہوں نے آپ کو جی ٹی ایم کی بجائے direct method دے دیا audiolingual method دے دیا communicative method دے دیا bilingual method دے دیا eclectic method دے دیا eclectic method دے دیا combine کر کے سارے method پڑھاؤ بھئی تاکہ بچے کو understandable ہو جائے جہاں پہ اسے کوش کرو direct method کی ضرورت ہے direct method سے teach کرو audiolingual کی ضرورت ہے audiolingual use کرو اور جہاں پہ سمجھ آ رہی ہے کہ native language کی ضرورت ہے وہاں پہ native استعمال کر کے اپنا اس کو understanding کروا دیں ٹھیک ہے یہ approaches اور یہ method new introduce کروانے والے کون تھے these were linguists یہ linguists میدان میں آئے اور انہوں نے study کی اس نے انہوں نے case study کیا کہ بھئی problem لائے کہاں کر رہا ہے ٹھیک ہے believe me آپ جب آپ لوگ کریں enfil کریں تو آپ کو پتا چلے کہ research ہوتی کیا ہے یہاں پہ تو کسی کا لکھا ہوا جو اگلے کے سامنے رکھ دیا یا یہاں سے کوئی copy کار لی چیز وہاں سے اٹھا کے اسے بتا دی research میں کیا ہوتا کہ آپ نے نئی چیز بنانی ہوتی ہے ایک problem جو find کرتے ہیں اس کے بعد solution find کرتے ہیں بھئی اس کا solution گیا بچوں کو سمجھ کیوں نہیں آرہی مطلب میں ٹریننگ دے رہا ہوں ٹیچر کو تو یار ان کو سمجھ کیوں نہیں آرہی کیا میرا میتھر ٹھیک نہیں ہے کیا میں کنوے ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا وہ پک نہیں کر رہے کیا مجھے گروپ سٹیڈی کی ضرورت ہے میں گروپ بس میں یہ سن بس وہ اصل میں ٹیچر ٹیچر جو بچوں کو پڑھا پڑھا کہ نا وہ سن نہیں چاہتے انہوں یس سر کی عادت پڑی ہوتی ہے وہ یس سر سے آگے پیچھے نہیں جاتے یہ تو ایک ریالیٹی ہے اب نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا اس نے کہا انگلینڈ کے لوگ بڑی سبجیکٹیو سٹیڈی کرتے ہیں جبکہ فرنچ اپنی اپروچ میں کیا ہے سائنٹیفک اور وہ کیا ہے کریٹیکل نیچر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اس لئے فرنچ لٹریچر آگے چلا گیا تھا use of studying linguistic ایک سٹوڈنٹ کے لئے لنگویسٹی کیا فائدے مند ہے ٹھیک ہے اور ایک تیچر ایک رسرچر کے لئے to know the general property of the language can help the student to have an overview of a human language which in turn will stop him from asking unnecessary questions student کے لئے بھی بڑی بی بی ی بی 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 دی دی دیکھیں آپ شورٹ سٹوری رکھ لیتے تو مجھے بتائیں فوزی آپ کو کیا فائدہ ہوتا کچھ بھی فائدہ شورٹ سٹوری میں آپ نے پہلے ہی لٹریچر پڑھ پھر آپ نے اوپر سٹوری پڑھ لگ لگویسٹک پڑھ مائنڈ کی سٹڈی کیا ہوتی کانشیس کانشیس کیا ہوتا انکانشیس کیا ہوتا ایڈ کیا ہوتا ایگو کیا ہوتی سپر ایگو کیا ہوتی سر ریلی سر پڑھ میں ہیران ہوں کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے لنگویسٹک اور لنگویسٹک کو لٹریچر کو جو جاتا سر ٹوڈی دیر ایڈ 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 دیفرنس سب کو پتا چال گیا دی گو دی 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 سپر تین اور لنگویسٹک کو زیادہ اہمیت مل رہی اب جو ٹیچر لنگویسٹک سہن انکو زیادہ یہ لوگ پریفر کر رہے ہیں کیوں پکار رہے کہ اس کو زبان کا لنگویسٹک بہت زیادہ لیکچر دی جتنے میں لنگویسٹک میں دی لنگویسٹک میرا فیلڈ ہے لیٹریچر جو ہے اس کا مجھے بس پیشن تھا مجھے شوق بہت پڑھنے کا تو میں نے لیٹریچر کو ایسے اپنے شوق سے پڑھنا شروع کر دی اور میں نے آپ کے سامنے ہر ٹوپک پہ تقریبا لیکچر دے دی ہے آپ یوٹیوب پہ کوئی ٹوپک لکھنے انشاءاللہ ساتھ میرا نام لکھنے آپ کو کوئی نہ کوئی میرا لیکچر آ جائے سامنے یعنی ویسے سر رانہ لکھنے یوٹیوب کے اوپر تو کوئی نہ کوئی لیکچر آ جائے تو what is this میں نے اس کے اوپر ورک کرنا شروع کر دیا تو لنگویسٹک جو ہے وہ کیا ہے لنگویسٹک ایک سائنٹیفک سٹیڈی ہے اگر آپ کا فیلڈ یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے لٹریچر تو آپ اسے لرن کر سکتے ہیں لیکن لنگویسٹک کو آپ بغیر ٹیچر کے نہیں لرن کر سکتے اس کو ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو کونسپٹ ہیں وہ ایسے سمجھ نہیں آتے اور بندہ جو پڑھنے والا سٹوڈنٹ ہے وہ اسے چھوڑ کے دوڑ جاتا وہ کہتا جی میں تو یہ رکھتا ہی نہیں یہ مشکل ہی بہت ہے اور کچھ ٹیچر بھی بڑے کنفیوز کرتے ہو نو لنگویسٹک نہ رکھنا بھئی اس کا تو ٹیچر ہی پاکستان میں نہیں کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا بڑے بڑے ٹیچر کو میں نے یہ کہتے سنا وہ کہتے بھئی لنگویسٹک نہیں سر آئندہ ابھی پاکستان میں بھی اور دوسری طرف بھی جب یہ بچے لنگویسٹک کی طرف آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کو کتنا بچے require of کورس آپ کی ڈیمانڈ کریں گے آپ کو مانگ گے کیونکہ آپ پتہ چال رہے نا ان کو کتنا لگویسٹک دو چیزیں ہیں لگویسٹک وی کن ٹیچ بٹ لگویسٹک ویڈاوٹ ٹیچ ویڈاوٹ انڈیسٹین وی کن نوٹ ٹیچ وی نوٹ کنوی ٹو اینی چینل ہے آپ کی لیکچ کو کپی کر رہے ہی لگویسٹ لگویسٹ دیم کپی کرنے دے کوئی فائدہ تو حسل کر رہے نا چاہے جیسے بھی کپی کر رہے یا کسی کو فائدہ ہو رہے تو لگویسٹ بینتی لگویسٹ ہمارے پاکیسان کے لوگوں کو تیچ کر رہے تو ہی ہی ویل know not only how each level of the language system is related to other levels but also large language is closely related to many things outside itself such as the mind brain society among the things اب دیکھیں جب ہم لنگوست کو ستڈی کرتے ہیں تو لنگوست چونکہ سائنٹیفک سٹڈی ہا لینگویج کی جب language کی scientific study ہے تو اس میں brain بھی آ جائے گا کیونکہ brain بھی language کو effect کرتا ہے نا ہماری اس کے parts ہوتے ہیں brain کے ٹھیک ہے ورن کی افیجیا اب ہم افیجیا study کرتے ہیں افیجیا کہاں کہاں ہے brain کے اندر left side اور right side brain کیا ہے brain کا structure کیا ہے اس کی brain کی waves کیا ہیں beta wave کیا ہے اور اس کی مطلب delta waves کیا ہے ان waves کو بھی ہم study کرتے ہیں conscious subconscious کی کیا study ہے یعنی ایک تو mind کی study ہو گئی ایک study ہوگی society کی ٹھیک ہے پھر جس جس بندے کو language کا issue ہوگا ہم اس کو even ایک advocate کو بھی issue ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک teacher کو بھی issue ہو سکتا ہے ایک professor کو بھی issue ہو سکتا ہے ایک doctor کو بھی issue ہو سکتا ہے language کا ایک engineer کو بھی ایک shoe maker کو بھی ایک کسی راہ پہ چلنے والے بندے کو بھی جس جس بندے کا language کا issue ہوگا ہم وہ چیز study کریں گے تو آپ خود اندازہ کریں فوجیہ کتنی فیلڈ وسیع ہے آپ نے اندر کس کس کو سما رہی ہے کوپس کو ڈسکورس انیلسز کو سائیکو کو انٹر ڈسپنری اور ملٹی ڈسپنی ریٹی لنگویسٹک پھر اپلائیڈ لنگویسٹک میں آ جائے تو کتنی وسیع فیلڈ ہے ایون اس کو ابھی لیمٹیڈ کر دیا انہوں نے کہا کہ جتنی بھی لینگویج ایکوزیشن سے لینگویج ٹیچنگ سے مسائل جو ہیں اسی کو باس اپلائیڈ لنگویسٹک ہیں یہ تو اتنی وسیع ہے کہ ہم پھر اس کو سیڈی نہیں کر پائیں گے انہوں نے تھوڑا سا اس کو نیرو ڈاؤن کیا لیکن وہ ساری فیلڈ اس میں ہی آتی ہے جیسے نیرو لنگویسٹک ہوا سائیکو ہوا سوشیو ہوا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کلینیکل سے لیٹر کوپس سے لیٹر اور فرینزک لنگویسٹک ہوا اس کے بعد میکرو اور میکرو لنگویسٹک اور اس کے انتھروپالوجیکل لنگویسٹک کسی دن ایسے ہوگا فوجیا کہ جس چیز کے ساتھ آپ لنگویسٹک لگا دیں گے وہی وہ فیلڈ بن جائے گی اس کی ابھی تو اس پر اوڑک ہو رہا ہے کہ جس چیز کے ساتھ آپ لینگویج تو ہر چیز کے ساتھ آپ لینگویج تو ہر چیز انیمال کی بھی لینگویج ہے کمپیوٹر کی بھی لینگویج ہے یہ جتنی بھی ایپس بن رہی ہیں لینگویج سر like as we you sir i hear you teaching today to me in english and about linguistic تو ابھی آپ you are you are using the language english to convey the knowledge to me but میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں french کے teacher ہوں یا arabic teacher میں نے بھی جو ابھی آپ نے کہا نہیں اس پہ بہت زیادہ کام ہوگا تو چھوٹا تھوڑا سا میرے knowledge میں آیا کہ یہ arabic اور جو french کے teachers ہیں جو دو میں نے ان کو دیکھا یہ sir اپنے phonetics پہ system اس سسمیٹک پہ morphines پہ اتنا کام کرتے ہیں اسی لیے میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہمیں پاکستانیوں کو چھوڑیں انگلیش کو بھی چھوڑیں ہمیں تو چلو پتہ چلے لگ گیا لیکن sir یہ جو جن کو ہم کہتے تھے کہ they are less less we sometime even we consider these egyptians and arabic you know ignorant جاہل تھوڑے سے لیکن sir sir ان کو نا اب پتہ لگ گیا ہے ایک بچے نے میرا نام لکھیا فوزیا f a w z f a w y a تو اس نے نیچے لکھا کہ فوزیا کے سپیلنگ کے رونگ لکھی ہیں بچہ کہتا ہے کہ فوزیا کے سپیلنگ تم نے ٹیچر کے رونگ لکھے ہیں وہ اس نے کہا you if you can pronunciate f a w z a and you please phonetic کو سمجھو اور یہ ٹھیک ہے اور اگر اس کے سپیلنگ رونگ ہیں اور اگر اس کے فونس ٹھیک ہیں تو it is not wrong تو میں وہاں سے ہران رہے گی کہ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے اور اسی لیے میں بتا رہی ہوں کہ آگے linguistic کا بہت scope ہے انشاءاللہ بہت scope ہے اور ہم ہمارے بہت سارے teacher ہیں جو doctor ہیں اور وہ یعنی work کر کے آئے ہیں سعودی ریبیا میں work کر کے آئے ہیں وہاں پہ اس کی بہت زیادہ اس کی approach وہاں پہ اس کو بہت زیادہ like کرتے ہیں schools کے اندر وہاں پہ جو school ہیں جی سر جیسے ایک five کا بچہ وہ جب عربی پڑھتے ہیں تو وہ عربی میں یہ بتاتے ہیں اس کو یہ تمہارا یہاں سے یوولہ سے نکلنا ہے تو یہ پیلٹ یہ سوفٹ پیلٹ کو ٹچ کرے گا سیم وہی آپ نے جیسے کہا تھا کہ linguistic یہ ایک particular نہیں ہے یہ ایک linguistic ایک language نہیں ہے specific language نہیں ہے یہ study of language ہے تو وہ وہاں سے میں نے کہا دیکھو ہاں but then i got it really